موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے تختی نمبر دو ہماری چل رہی تھی حروف مرکبات کی حروف مرکبات میں ہم نے دو لائنیں کل پڑھ لی تھی میں ان دو لائنوں کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیتا ہوں آپ ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں پہلا حرف جو ہم نے پڑھا تھا کل اس کے بعد یہ دو لائنیں ہم نے کل پڑھ لی تھی آج آگے پڑھتے ہیں تو پچھلے تختی نمبر ایک میں ہم نے جو کاف پڑھا تھا باریک والا کاف کاف دو نکتوں والے نہیں باریک کاف جو ہم نے پڑھا تھا تو اس کی شیپ جو ہے وہ کچھ اور تھی اور یہاں پر جو آگے یہ کاف دے رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کاف ایک اور طرح بھی دیا ہوا ہے کاف دو طرح کا ہوتا ہے تو اس کی آپ نشانی ذہن میں رکھیں ہیں دونوں کاف باریک والے پتہ کیسے چلے گا ایک کاف کے اندر نشانی ہوگی اس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھا تو اس کے اندر ایک نشان سے ایسے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے کاف اور یہاں پر انہوں نے جو ایک دوسرا ساتھ میں کاف دیا ہے وہ ہے ڈنڈی والا کاف اس کے ساتھ ایسے آپ دیکھیں ڈنڈی لگی ہوئی ہے تو باریک والا کاف جو ہے یہ دو طرح کا ہے ایک ڈنڈی والا کاف اس کی نشانی یہ ہے کہ ساتھ میں ایسے کر کے ڈنڈی لگی ہوگی اور دوسرا کاف کہ اس کے اندر ایک نشانی ہوگی جو آپ پچھلے تختی نمبر ایک میں دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کاف ہیں کاف اب انہوں نے آگے ان دونوں کاف جو ہیں دونوں کاف کو با کے ساتھ ملا کے دکھائے ہوا ہے کہ یہ ملنے کی صورت میں ان کی شیپ کیا ہوگی تو دیکھیں یہ ذر پہلے ڈنڈی والا کاف انہوں نے با کے ساتھ ملا کے دکھائے ہوا ہے تو آپ دیکھیں تیسرے نمبر پہ تیسری لائن کا تیسرا حرف کاف با یہ ڈنڈی والا کاف ملائے ہوا ساتھ میں آگے کاف با یہ وہ دوسرا کاف جو آپ نے تختی نمبر ایک میں پڑھا تھا اب آگے کاف الیف کاف الیف یہ وہ کاف کی نشانی انہوں نے جو کاف کے اندر تھی جو آپ نے تختی نمبر ایک کے اندر پڑھے تھی وہ پوری ساتھ میں الیف کے ساتھ ملا کے دکھائی ہوئی انہوں نے ٹھیک ہے یہ بھی کاف الیف ہے اور کاف الیف دوسری طرح سے بھی لکھے جاتا ہے جو آپ دیکھیں چوتھی لائن میں پہلا حرف کاف الیف اس میں آپ نے پہچاننا ہے دیکھیں ڈنڈی ہے ساتھ میں میں نے پہلے بتایا دو طرح کا کاف ہے ایک ڈنڈی والا کاف اور دوسرا جس میں نشانی ہے جو آپ نے تختی نمبر ایک کے اندر پڑھا دوبارہ یہ لائن دوبارہ پڑھتے ہیں کاف 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 با کاف با کاف الیف کاف الیف اب چوتھی لائن کا دوسرا لفظ اس میں دیکھیں تین حرف ملے ہوئے آپ اس میں پہلا کیا ہے آپ پہچان سکتے ہیں کہ نکتہ ایک نکتہ نیچے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے با ڈنڈی والی ہے گی کاف کاف تا با کاف تا آگے تا کاف سا تا کاف سا با پوری لکھی ہوئی ہے جو تختی نمبر ایک میں تھی تا سا نون یا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں با تا سا نون یا یہ الگ الگ کر کے پہلے نے دکھا دیئے اب ان سب کے ساتھ ان پانچوں کے ساتھ الیف میں لاکے دکھائیں گے کیسے لکھا ہوا تھا با الیف اوپر بھی آپ نے پڑھا پہلی لائن میں با الیف آگے ایک نکتہ درمیان میں اوپر نون الیف نون کی پہچان ہے ایک نکتہ اوپر ہوگا نون الیف آگے تا الیف دو نکتے اوپر کس کے ہوتے ہیں تا کہ اس لئے میں نے پہلی تختی میں آپ کو بتایا تھا کہ نکتوں سے آپ نے پہچان کرنی ہے حرف پورا نہیں لکھا ہوا ہوگا تا الیف اب آگے چھینوی لائن کا دوسرا لفظ دو نکتے نیچے ہوتے ہیں یا کہ یا الیف یا الیف تین نکتے اوپر ہوتے ہیں سا کے سا کے تین نکتے اوپر ہوتے ہیں میں نے شین کا اور سا کا فرق بتا دیا تھا آپ کو پہلے ہی کہ شین کے دندانے بنے ہوں گے اور سا سیدھی سیدھی ہوگی دیکھیں سا ہے اس کے دندانی نہیں ہے سا الیف آگے ایک نکتہ نیچے باکا با سین با سین دو نکتے نیچے یہ آکے دیکھیں یا سین یا سین آگے ایک نکتہ اوپر کس کا ہوتا ہے نون کا دیکھیں اس پیج کی آخری لائن ہے نون سین نون سین تا سین ثا سین اب دیکھیں ہم آواز حروف میں نے جو آپ کو بتائے تھے اب یہاں پہ دیکھیں دونوں ساتھ دیئے ہوئے ہیں ہم آواز ہیں نا ثا سین اور کیجئے غصہ کو کیسے پڑھنا ہے سین کو کیسے پڑھنا ہے دوبارہ توجہ سے ثا سین ثا سین پہلا ثا ہے نرمی سے سین سیٹی کے آواز آئے گی بیچ میں اب ان حروف کو دوبارہ پڑھتے ہیں شروع سے اسی رہن کا پہلا حرف بیکھئے کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف سا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون سین تا سین سین آگے پھر جو لفظ آ رہا ہے اس میں تھوڑی سی سمجھ لگنی ہے تو وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں آج کے لئے اتنا کافی ہے اس کو خوب پڑی ہے اور کاف کی پہچان خوب کیجئے گا کہ دو طرح کا کاف ہے ڈنڈی والا اور ایک جس کے اندر نشانی ہوتی ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے تب تک کیلئی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ